ویسی ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پھر ڈسلائک کرنے کی کوشش ضرور کیا کریں مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک نورمل لائف گزار رہے تھے لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک وائرس پورے سٹی میں پھیل جاتا ہے لیکن کسی کو بھی اس کی ریزن نہیں پتا ہوتی کہ آخری وائرس کیوں پھیل رہا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو بچے اس وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ ہائیبریڈ ہوتے ہیں ڈاکٹر اپنے وائف کو ہاسپیٹر لے کر جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ پورے سٹی کا ہی ایسا حال ہے ڈاکٹر کافی پریشان ہوتا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرنا چاہیے اس کے بعد ایک آدمی جو کہ سویپر تھا وہ اپنے بیٹے کو لے کر جنگلوں میں چلا جاتا ہے اور اس آدمی کا بیٹا بھی ہائیبریڈ تھا جس کا نام گرس تھا اس ویپر کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرا بیٹا گرس لاسٹ مین کی ہاتھ لگ گیا تو وہ لوگ اسے مار دیں گے لاسٹ مین اصل میں آرمی کئی گروپ ہوتا ہے جو ہائیبریڈ بچوں کو یا تو مار دیتے ہیں یا ان کو ریسرچ کے لیے لے جاتے ہیں اور اس لاسٹ مین گروپ کا ایک جنرل بھی ہوتا ہے وہ سویپر اپنے بیٹے گرس کو جنگلوں میں ہی پالتا ہے اسے وہی پر بڑھا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی باہر جانے نہیں دیتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ گرس کو باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ نالج نہیں تھا پھر ایک دین ایک آدمی جنگلوں میں آتا ہے اور وہ ان لوگوں کے لوکیشن تک بھی پہن جاتا ہے لیکن وہ سویپر یعنی گرس کے فادر کسی طرح اسے وہاں سے بھگا دیتے ہیں لیکن وہ آدمی اس جگہ کو مار کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی رہتا ہے تب یہ دیکھ کر گرس کی فادر کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید ان لوگوں کو گرس کے بارے میں پتا چل چکا ہے اسی لیے وہ اپنے بیٹے گرس کو ایک بیسمن میں چھپا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب کافی ٹائم ہو چکا تھا لیکن گرس کی فادر ابھی تک واپس نہیں آئے تھے لیکن تب یہ گرس کو اپنے فادر کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب گرس باہر جاتا ہے تو وہ اپنے فادر کو سامنے سے آتا ہوا دیکھتا ہے لیکن تب یہ چانک سے اس کی فادر گیر جاتے ہیں تب گرس کسی طرح کر کے انہیں اندر لے کر جاتا ہے تب ہی گرس نوٹس کہتا ہے کہ اس کی فادر کی فنگر وائبریٹ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی فادر بھی اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو گئے ہیں اور اسی انفیکشن کی وجہ سے نیکس ڈی گرس کے فادر کی ڈیت ہو جاتی ہے اپنے فادر کی ڈیت کے بعد گرس بلکل اکیلا ہو گیا تھا لیکن وہ پھر بھی اکیلا رہنا سیکھ چکا تھا پھر ایک دن گرس کو ایک میپ ملتا ہے تب گرس اس میپ کے کارڈنگ ایک ٹری کے پاس آ جاتا ہے اور اس ٹری کے اوپر ایک ہارٹ بنا ہوا تھا اسی لیے گرس وہاں کے پاس کی زمین کھوڑتا ہے تب کھوڑی ہوئی زمین میں سے اس ایک باکس ملتا ہے اس باکس میں ایک لیڈے کی پچر تھی جو کہ ایک سائنٹیسٹ تھی اب یہاں پر گرس سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ میری مدر ہے اس پیچر پر ایک جگہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا ساتھ ہی اسے ایک پامفلٹ بھی ملتا ہے جس پر ایک جگہ کا نام لکھا ہوا تھا اور یہاں پر ہائیبریٹ بچیں کو بچا کر اور سب سے چھپا کر رکھا جاتا تھا لیکن اصل میں یہ لاسٹ مین کا ایک ٹریپ تھا ہائیبریٹس کو پکڑنے کے لیے ایک دن گرس جنگلوں میں آگ لگا دیتا ہے جس کا دعا پورے ایڈیا میں پھیل جاتا ہے جس کی وجہ سے لاسٹ مین کی لوگ گرس کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اسے پکڑ لیا جاتا ہے اب وہ لوگ گرس کو مار نہیں والے تھے کہ تب ہی ٹومی نام کا ایک آدمی آ کر ان سب کو مار دیتا ہے اور گرس کو بچا لیتا ہے اس کے بعد گرس بھاگ کر اپنے گھر آ جاتا ہے تب اس کے پیچھے پیچھے ٹومی بھی وہاں پر آ جاتا ہے اب یہاں پر ان دونوں کی بیچ باتیں ہوتی ہیں جس کے دوران گرس ٹومی کو بتاتا ہے کہ اصل میں میں اپنی مدر کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں لیکن ٹومی تو اسے یہاں سے نکلنے کے لیے منع کر دیتا ہے کیونکہ اگر گرس باہر گیا تو لاسٹ مین کی لوگ اسے مار دیں گے اب کیونکہ گرس کو کسی بھی صورت میں اپنی مدر کو ڈھونڈنا تھا اسی لیے وہ بھی ٹومی کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے تب ٹومی اسے اپنے پیچھے آنے سے منع کرتا ہے اسی لیے وہ اپنے آفیس میں ہی پھنس جاتی ہے اور کافی دنوں تک وہ اپنے آفیس میں ہی پھنسی رہتی ہے لیکن جب وہ آفیسر باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ سٹیٹی تو پوری طرح چینج ہو چکا ہے اس کے بعد وہ آفیسر ایک زو میں رہنے لگتی ہے آہستہ آہستہ کر کے اس کی لائف پہلے کی طرح نارمل ہو گئی تھی پھر ایک دنوں سے اپنے گھر کے باہر سے ایک ہائیبرٹ بچی ملتی ہے اور اس بچی کا نام وینڈی تھا تو وہ فیمیل آفیسر اس بچی یعنی وینڈی کو اڈاپٹ کر لیتی ہے ادھر گس اور ٹومی رات جنگل میں ہی گزارتے ہیں پھر جب صبح ہوتی ہے تو ٹومی دیکھتا ہے کہ گس اس کا سارا کھانا اور میڈیسن کھا گیا ہے جس کی وجہ سے ٹومی گس پر کافی غصہ کرتا ہے لیکن گس دور سے ہی کھانے کی سمیل کو سونگ لیتا ہے اس کے بعد وہ ہی گھر میں جاتے ہیں اس گھر میں تین لوگ رہتے تھے ایک آدمی تھا جو کی مکینک تھا اس کی وائف اور اس کا ایک بیٹا تھا وہ دونوں یعنی گس اور ٹومی وہاں پر بہت سارا کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد گس انہیں بتاتا ہے کہ اصل میں میں اپنی مدر کو ڈونڈ رہا ہوں اور ٹومی میری مدر کو ڈونڈنے میں میری ہیلپ کر رہا ہے اس کے بعد گس اس مکینک کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلا جاتا ہے اس کے بعد ٹومی اس مکینک کو بتاتا ہے کہ میں صرف آج رات یہاں پر رکھوں گا کل صبح جب موسم ٹیک ہو جائے گا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا گس وہاں پر کافی انجوائی کر رہا تھا اور تب ہی مکینک کی وائف ٹومی کی جسٹ پر ایک نشان ناٹس کرتی ہے اور یہ نشان اصل میں لاسٹ مین کا تھا تب اس مکینک کی وائف ٹومی سے اس بارے میں پوچھتی ہے جس پر ٹومی اسے کہتا ہے کہ میں پہلے تھا لاسٹ مین کا میمبر بھر ابھی نہیں ہوں میں نے چھوڑ دیا ہے وہ کام پھر ٹومی اس مکینک کی وائف کو کہتا ہے کہ تم گس کو اپنے پاس ہی رکھ لو یہ اس کے لیے اچھا ہوگا لیکن مکینک کی وائف اسے کہتی ہے کہ اس بارے میں پہلے میں اپنے ہسپنٹ سے پوچھ لو اس کے بعد جب ٹومی وہاں سے جانے لگتا ہے تو گس اسے دیکھ لیتا ہے اور ٹھیک اسے ٹائم پر لاسٹ مین کے میمبرز بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو وارننگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں یا تو ہائیبرٹ بچے کو ہماری حوالے کر دو ورنہ ہم تم سب کو مار ڈالیں گے لیکن لاسٹ مین کئی قادمی جب گس کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تو ٹومی اسے بھی مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ مکینک ٹومی کو کہتا ہے کہ میں گس کو اپنے پاس رکھ کر اپنی فیملی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تو اس لیے ٹومی اور گس کو وہاں سے جانا پڑتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر اپنی وائف کو ایک ویکسین دیتا ہے جس سے کہ اس کا انفیکشن کنٹرول میں رہتا ہے ڈاکٹر کی وائف کا جو انفیکشن ہوتا ہے وہ باقیوں سے الگ ہوتا ہے کیونکہ وہ دوسروں پر پھیلتا نہیں تھا لیکن تب ہی ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس کی وائف کی ویکسین ختم ہو رہی ہے تو وہ ویکسین لینے کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یہاں پر وہ لیڈی ڈاکٹر اس ڈاکٹر کو ایک بک دیتی ہے اور اس بک میں ان ساری میڈیسنز کے ریکارڈ تھے جو کہ انہوں نے ڈاکٹر کی وائف کو دیئے تھے اب یہاں پر اس لیڈی ڈاکٹر کو لاسٹ ایج کا کینسر تھا تو اب کیونکہ وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ پائیں گی تو دیفینیٹلی وہ یہ میڈیسنز بھی نہیں بنا پائیں گی تو اسی لیے لیڈی ڈاکٹر اس ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ اب سے یہ کام تمہیں ہی کرنا ہوگا یعنی تمہیں ہی وہ میڈیسنز بنانی ہوں گی اس کے بعد ڈاکٹر اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ اب سے تمہارے لیے ساری میڈیسنز ویکسینز مجھے خود ہی بنانی ہوں گی لیکن اس بک میں میڈیسن بنانے کے لیے ایک ایسی چیز لکھی ہوئی تھی جو وہ نہیں کر سکتے تھے اصل میں میڈیسن بنانے کے لیے ہائیبریٹ بچوں کے آرگل چاہیے تھے جس کے لیے اس ڈاکٹر کو زندہ بچوں کے چیر پھار کرنی ہوگی لیکن وہ ڈاکٹر یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کام کو کرنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن ایسا نہیں کر پاتا پھر ایک دن ڈاکٹر اور ان کی وائف ایک پارٹی میں جا رہے ہوتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر اپنی وائف کو پارٹی میں جانے کے لیے منع کرتے ہیں کیونکہ اس کے سمٹمز صاف دکھائی دے رہے تھے لیکن ڈاکٹر کی وائف نہیں مانتی وہ جانا چاہتی تھی اس کے بعد وہ لوگ پارٹی میں چلے جاتے ہیں جہاں پر سب کچھ نورمل تھا لیکن جن کے گھر وہ پارٹی میں آئے تھے وہ ایک نیریٹر تھا اور اس نیریٹر کی انگلی وائبریٹ کرنے لگتی ہے جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہو چکا ہے اور اسی لیے وہ لوگ اسے بان دیتے ہیں اور پورے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں لیکن نیریٹر کی وائف کو ڈاکٹر کی وائف پر شک ہونے لگتا ہے اس کے بعد گھر اور ٹومی ایک پرانی سکول بس میں جاتے ہیں وہ آج رات یہی پر گزارنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ٹومی گھر کو کہتا ہے کہ کل ہم ایک ایسی ٹرین میں بیٹھیں گے جو سیدھا وہاں پر جائے گی جہاں پر تمہاری مدر ہوتی ہے بھی نیکس دے ٹومی گھر کو بلکل بدل دیتا ہے تاکہ لاسٹ مین کی لوگ اسے پہچار نہ سکے کیونکہ سٹیشن پر لاسٹ مین کی لوگ بھی موجود تھے اس کے بعد ٹومی اور گھر سٹیشن پر چلے جاتے ہیں ٹومی گھر کو ایک جگہ پر بٹھاتا ہے اور خود ٹکٹس لینے چلا جاتا ہے لیکن گھر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنا راستہ بھول جاتا ہے لیکن تبھی اسے وہاں پر ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام بیر ہوتا ہے اور وہ گھر کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے لیکن تبھی ٹومی بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور جب وہ دونوں ٹرین میں چڑھنے والے ہوتے ہیں تو تبھی گھر کو میڈیسنز کی سمیل آتی ہے اور جب یہ لوگ میڈیسنز چورانے کیلئے وہاں پر جاتے ہیں کہ تبھی وہاں پر ایک گارڈ آ جاتا ہے اس گارڈ کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر ایک ہائیبریڈ بچا ہے لیکن ٹومی اسے مارتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کہتے ہیں لیکن پھر بھی گارڈ انہیں پکڑ لیتے ہیں اور اب ان دونوں کو باندھ کر کہیں پر لے جایا جا رہا تھا لیکن تبھی ایک اینیمل آرمی وہاں پر آ کر ان دونوں کو بچا لیتی ہے اصل میں اینیمل آرمی بچوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے جس کے لیڈر بیئر ہوتی ہے اور یہ وہی لڑکی تھی جو گھرس کو پہلے بھی مل چکی تھی یعنی جو اسے اپنے سار لے جا رہی تھی اب یہاں پر بیئر اور اس کی ایک فرنڈ نے مل کر یہ آرمی بنائی تھی اب ان کا کام ہوتا ہے ہائیبرٹ بچوں کو بچانا اور ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کا مانا تھا کہ لوگوں نے تو اس دنیا کو خراب کر دیا ہے اور اب ہائیبرٹ بچے اس دنیا کو ٹھیک کریں گے اسی لیے تو وہ ہائیبرٹ بچوں کو بچا کر اپنے ٹیم میں شامل کرتے ہیں اب یہ لوگ ٹومی کو مارنے ہی والے ہوتی ہیں کہ گھرس انہیں روک دیتا ہے اب یہ بات بیئر کو کافی عجیب لگتی ہے کہ آخر گھرس ٹومی کو کیوں بچانا چاہتا ہے اس کے بعد بیئر گھرس کو بتاتی ہے کہ ہائیبرٹ کی آنے سے پہلے یہ دنیا ختم ہو رہی تھی کیونکہ انسانوں نے اسے برباد کر دیا تھا لیکن جب سے ہم جیسے لوگ اس دنیا پر آئے ہیں تو ہم ارث کو ٹھیک کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہائیبرٹ بچوں کو بچاتے ہیں گھرس بیئر کو بتاتا ہے کہ اصل میں میں اپنی مدر کو ڈونڈ رہا ہوں اور ٹومی اس میں میری ہیلپ کر رہا ہے تو بیئر اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدر کا پتہ لگوا سکتی ہوں لیکن ہاں یہ بات ہم دونوں کے بیچ سیکرٹ رہنی چاہئے یہاں پر بیئر اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ ٹومی بی انہیں لاسٹ میل میں سے ایک ہے جس نے تم جیسے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے پھر اس کے بعد اس ناریٹر کی وائف ڈاکٹر کی گھراتی ہے اور تب ہی اس ناریٹر کی وائف کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی وائف انفیکٹیڈ ہے تو اسی لئے اب وہ باقی لوگوں کو بچانے جا رہی ہوتی ہے جہاں پر وہ ڈاکٹر اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس ڈاکٹر کا گھوڑا اس لیڈی کو کیک کر دیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں ہسپنڈ وائف اس کی بوڈی کو فریزر میں چھپا دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں وہ فیمیل آفیسر اور اس کی بیٹی وینڈی دکھائی جاتی ہے وینڈی یعنی وہی ہائیبریڈ بچی اصل میں انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے اور جو وینڈی کی مدر چیک کرنے جاتی ہے تو وہاں پر ایک ہائیبریڈ بچہ ہوتا ہے جو کہ وینڈی کا فرین تھا اس کے بعد وہ فیمیل آفیسر اسے بھی اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے اس کے بعد وہ فیمیل آفیسر سب بھی ہائیبریڈ بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کا کام کرتی ہے لیکن وہ ریڈیو سے کانٹیکٹ کرتی ہے تاکہ کسی کو اس کی لوکیشن کا پتہ نہ چلے لیکن اسے ہمیشہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لاسٹ مین کی لوگوں کو ان کی لوکیشن کا پتہ نہ چل جائیں ادھر وہ اینیمل آرمی ٹومی کو مارنے والے ہوتے ہیں لیکن تبھی بیر اپنا ڈیسین چینج کر لیتی ہے اسی لئے وہ ٹومی کو ازاد کرنے کا کہتی ہے لیکن جو بیر کی فرینڈ ہوتی ہے وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ ٹومی کو چھوڑا جائیں تو اسی لئے ان کی آپس میں ہی لڑائی ہونے لگتی ہے تب اس بات کا فائدہ اٹھا کر گرس ٹومی کو چھوڑا لیتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن تبھی یہ چانک سے بیر بھی اپنے ٹیم کو چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد لاسٹ مین گروپ کا جنرل اسے لیڈی ڈاکٹر سے ملتا ہے اور وہ اس لیڈی ڈاکٹر سے اسے بک کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ وہ بک تو میں نے ڈاکٹر کو دے دی ہے لیکن وہ جنرل وہاں سے چلا جاتا ہے اس سے پہلے وہ اس لیڈی ڈاکٹر کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد ٹومی گرس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں پر ضرور لے کر جاؤں گا جہاں پر تمہاری مدر رہتی ہیں تبھی انہیں راستے میں بیر بھی مل جاتی ہے یہاں پر بیر گرس کو اس کی مدر کا ایڈریس دیتی ہے جس میں ایک سیٹی کا نام لکھا ہوا تھا اس کے بعد وہ تینوں ٹرین کے لیے چل پڑتے ہیں لیکن اس سے پہلے انہیں ایک ایسی ویلی کو پار کرنا تھا جہاں پر مرے ہوئے ہائیبریڈ بچوں کو دفنایا جاتا تھا تبھی ڈاکٹر کو پتا چلتا ہے کہ نیریٹر کی وائف کو ڈونڈا جا رہا ہے نیریٹر کی وائف وہی جس کی ٹڈ باڈی کو انہوں نے فریزر میں رکھا ہوا تھا اب اس بات کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کافی پریشان ہو جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کی وائف اسے سمجھاتی ہے کہ اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کے بعد انہیں کلینک سے ایک کال آتی ہے کیونکہ ان کے لیے ایک ڈلیوری باکس آیا تھا لیکن جب وہ لوگ باکس اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر انہیں ہائیبریڈ آؤٹ آف سٹاک لکھا ہوا ملتا ہے اور تبھی ڈاکٹر کی وائف نوٹس کرتی ہے کہ فریزر میں سے پانی باہر آ رہا ہے اور جب وہ لوگ چیک کرتے ہیں تو وہاں پر اس نیریٹر کی وائف کی ٹڈ باڈی پڑی ہوتی ہے ساتھ ساتھ فریزر کا ڈور بھی اوپن تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی نے اس نیریٹر کی ٹڈ باڈی کو دیکھ لیا تھا تبھی یہ دیکھ کر ڈاکٹر اور اس کی وائف وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن تبھی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر ان سے جھوٹ بولتا ہے کہ نیریٹر کی وائف تو انفیکٹڈ تھی لیکن تبھی ڈاکٹر کی وائف کی فنگر وائبریٹ کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی وائف بھی انفیکٹڈ ہے تو اسی لیے وہ لوگ ان دونوں کو بان دیتے ہیں لیکن ڈاکٹر انہیں کافی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری وائف کا انفیکشن نہیں پھیلتا لیکن وہ لوگ پھر بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتے اور اسی لیے وہ ان دونوں کو اندر بند کر کے لیب کو آگ لگا دیتے ہیں لیکن تبھی وہاں پر جنرل آ کر ان دونوں کو بچا لیتا ہے ساتھ ساتھ جنرل کو وہ بک بھی مل جاتی ہے جسے وہ لینے یہاں پر آیا تھا ڈاکٹر کی وائف جنرل کو کہتی ہے کہ اگر تم ٹریٹمنٹ چاہتے ہو تو تمہیں ہم دونوں کو چھوڑانا ہوگا تب یہاں پر ڈاکٹر جنرل کو بتاتا ہے کہ اس لیٹی ڈاکٹر کی ریسرچ میں تھوڑی بہت کمیاں رہ گئی تھی لیکن ان کمیاں کو میں نے ٹھیک کر دیا ہے اور وائرس کا علاج بھی ڈھونڈ لیا ہے اور یہ وائرس کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے میں تمہیں تب ہی بتاؤں گا اگر تم ہم دونوں کو یہاں سے آزاد کروگے اصل میں وہ دونوں یہاں پر جنرل سے جھوٹ بور رہے ہوتے ہیں دوسری طرف وینڈی کی فرینڈ کو ایک ریبن ملتا ہے تب یہ دیکھ کر اس فیمل آفیسر کو پتا چل جاتا ہے کہ لاسٹ مین نے آخرہ میں ڈھونڈ لیا ہے چیک کرنے پر وہ فیمل آفیسر دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو اور بھی ریبنز بندے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ لاسٹ مین گروپ نے ان کی جگہ کو مارک کر دیا ہے اس کے بعد وینڈی اس فیمل آفیسر یعنی اپنی مدر کو کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہئے اس کے بعد ہمیں وہ تینوں دکھایا جاتے ہیں اور انہیں دوسری سائٹ پر جانے کے لیے ایک بریج کو پار کرنا تھا لیکن تب ہی وہاں ٹومی اور بیر کی آپس میں بحث ہونے لگتی ہے لیکن گرس اکیلے ہی بریج کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بریج ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے گرس لٹک جاتا ہے اب یہاں پر ٹومی گرس کو بچانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن گرس نیچے گر جاتا ہے اور اسے کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد بیر اور ٹومی اسے اس فیلی سے نکال لیتے ہیں اس کے بعد وہ ٹرین تک پہنچ جاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح کر کے ٹرین میں جڑ جاتے ہیں لیکن اس ٹرین میں لاسٹ مین کا سامان تھا اس کا بطلب یہ ہے کہ لاسٹ مین یہاں پر ہو سکتے ہیں گرس کو وہ ٹوئی نہیں مل رہا ہوتا جس کے فادر نے اسے دیا تھا تو اسی لیے وہ اس ٹوئی کو ڈونڈتے ہیں لیکن تب ہی انہیں کسی کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ جلدی سے چھپ جاتے ہیں لیکن وہ آدمی گرس کو ڈونڈ لیتا ہے جس کی وجہ سے ٹومی اور اس آدمی میں لڑائی ہونے لگتی ہے لیکن وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ٹومی کا فرینڈ ہی تھا جو کہ فوٹبال ٹیم میں اس کے ساتھ تھا اور تب ہی ٹومی کا فرینڈ انہیں گرس کی مدر کی لوکیشن بتاتا ہے تب ہی بیر بتاتی ہے کہ لاسٹ مین کی لوگ ٹرین میں ہی ہیں تو اسی لیے یہ لوگ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لاسٹ مین کی لوگوں کو ان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تب ٹومی کا فرینڈ ان سب کو وہاں سے جانے کیلئے کہتا ہے اتنی دیر میں وہ لاسٹ مین کی لوگوں کو روک کر رکھے گا اور تب ہی وہ تینوں یعنی گرس ٹومی اور بیر وہاں سے باہر نکل آتے ہیں لیکن ٹومی کا فرینڈ لاسٹ مین کی لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد وہ تینوں ٹرین سے کوچ جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں ادھر وہ فیمیل آفیسر سب ہی ہائیبریڈ بچوں کو ایک ٹنل میں جانے کے لیے کہتی ہے اور اس ٹنل کا راستہ سیدھا ایک چرچ کو جاتا تھا وہ فیمیل آفیسر اپنی بیٹی وینڈی کو کہتی ہے کہ تم چرچ میں ہی میرے لیے ویٹ کرنا اس کے بعد اس ڈاکٹر کو ایک جگہ پر لائے جاتا ہے جہاں ڈاکٹر کی وائف کو الگ سے کارنٹین کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ جنرل ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ تمہیں جو چاہیے میں تمہیں وہ دے دوں گا بس مجھ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے میڈیسنز چاہیے اس کے بعد گرس اپنی مدر کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے اس کی مدر یعنی سائنٹسٹ تو نہیں ملتی بلکہ اس کی مدر کی فرینڈ مل جاتی ہے اس کی مدر کی فرینڈ اسے بتاتی ہے کہ تمہاری مدر تو تمہیں بہت عرصہ پہلے ہی ڈونڈنے چلی گئی تھی اور اس کے بعد وہ کبھی بھی واپس نہیں آئی پھر وہ لڑی گرس کو ایک کی دیتی ہے جو کہ ایک سٹور روم کی تھی اس کے بعد وہ لوگ اس سٹور روم میں جاتے ہیں جہاں پر بیر کو ایک فائل ملتی ہے اور وہ اس فائل کو ٹومی کو دکھاتی ہے اور جب گرس اس فائل کو دکھتا ہے تو اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے جس کا مطلب تک جنیٹک یونٹ سیریز ون جس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سائنٹسٹ گرس کی مدر نہیں ہے بلکہ گرس کو تو ایک لیب میں بنایا گیا تھا اور یہ وہی لیب تھی جسے یہ وائرس نکلا تھا اب گرس اس بات کو برداشت نہیں کر باتا اور اسی لیے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں فلیش بیک کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم گرس کے فادر یعنی اسے سویپر کو دکھتے ہیں جو کہ ایک لیب میں کام کرتا تھا اور اسے لیب میں وہ سائنٹسٹ تھی یعنی گرس کی مدر جسے کہا گیا ہے پھر ایک دن وہ دونوں یعنی وہ سائنٹسٹ اور وہ سویپر ملتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے پھر وہ سائنٹسٹ اس سویپر کو بتاتی ہے کہ اصل میں میں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں جس میں بیسیکلی میں ایک مائکروب کو رون رہی ہوں جس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں پتا لیکن اب اس سٹی میں مجھے وہ مائکروب مل چکا ہے جسے ہم لوگ ایگ پر ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ویکسین بناتے ہیں جسے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے لیکن اگر اس میں کوئی گلتیاں کوئی گڑھ بڑھ ہوگی تو بہت برا ہوگا کیونکہ لاکھوں لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں پھر اس کے بعد اس سائنٹسٹ کے پاس اس کے فرینڈ کی کال آتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ آرمی نے لیب پر کب سے کر لیا ہے اور آرمی ساری چیزوں کو وہاں سے لے جا رہی ہے وہ اس سائنٹسٹ کو کہتی ہے کہ لیکن میں نے تمہارا پروجیکٹ چھپا کر رکھا ہے سب سے پھر اس کے بعد وہ دونوں یعنی سائنٹسٹ اور سویپر اسی لیب میں جاتے ہیں وہاں جا کر وہ سائنٹسٹ سویپر کو اپنا پروجیکٹ دکھاتی ہے اصل میں جو مائیکروب انہوں نے یوز کیے تھے اسے وہ گس کو بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے پھر اس کے بعد وہ سائنٹسٹ گس کو اس سویپر کو دے دیتی ہے کیونکہ اگر گس ملیٹری کی ہاتھ لگ گیا تو وہ لوگ یا تو اسے مار دیں گے یا اس پر ریسرچ کریں گے اس کے بعد وہ سائنٹسٹ سویپر کو کہتی ہے کہ تم گس کو یہاں سے لے کر جلدی سے چلے جاؤ اور تب وہ سویپر کرتا بھی ایسے ہے وہ گس کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سویپر بھی گس کا فادر نہیں تھا اس کے بعد گس وہاں سے بھاگ کر ایک پلین میں آتا ہے جس کا ریڈیو آن تھا تب اسی لیے گس جنرل کو میسج کر دیتا ہے ادھر وہ جنرل اس فیمل آفیسر کے گھر کو گھیر لیتا ہے پھر جنرل کہتا ہے کہ ہائیبریڈ بچوں کو میرے حوالے کر دو لیکن وہ آفیسر یعنی وینڈی کی مدر ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اب یہاں پر وہ آفیسر انہی روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں روک پاتی وہ اندر آ جاتے ہیں ادھر وینڈی سب کو لے کر چرچ میں پہنچ جاتی ہے یہاں پر وینڈی سب کو ٹنل کی اندر ہی رہنے کیلئے کہتی ہے لیکن تب ہی وینڈی کا فرنڈ بہار آ جاتا ہے اور وینڈی اسے بچانے جاتی ہے لیکن تب ہی لاسٹ مین کی لوگ وہاں پر آ کر انہیں پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد جو وہ آفیسر وہاں پر آ کر چیک کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ لاسٹ مین کی لوگ تو سب ہی ہائیبریڈ بچوں کو وہاں سے لے گئے ہیں اس کے بعد بیر کو ایک فون ملتا ہے جسے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جلدی وہ فون ٹھیک ہو جاتا ہے تب اتنی ہی دیر میں وہاں پر سائنٹسٹ کی فرنڈ بیا جاتی ہے اب یہاں پر بیر اسے اپنے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ میرا اصلی نام کچھ اور ہی ہے وہ بتاتی ہے کہ مجھے اڈاپٹ کیا گیا تھا لیکن انفیکشن کی وجہ سے میری پیرنٹس کی موت ہو گئی لیکن میری ایک بہن تھی جو ہائیبریڈ تھی لیکن اسے لاسٹ مین کی لوگ اٹھا کر لے گئے اس کے بعد ٹومی گس کو ڈونڈ لیتا ہے یہاں پر ٹومی گس کو بتاتا ہے کہ میرا بھی ایک بیٹا تھا جو بلکل تمہاری ہی طرح تھا ایک دن ٹومی اپنے پیرنٹ وائف کو ہسپیٹل لے کر جاتا ہے جہاں پر ٹومی کا بیٹا ہوتا ہے اور جب ٹومی اسے دیکھنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہائیبریڈ بچہ ہے یہاں پر ٹومی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا چاہئے اسی لئے وہ گھبراتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو وہاں پر اس کا بچہ اور اس کی وائف دونوں ہی غائب تھے اور اس کے بعد صحیح ٹومی نے اپنی وائف اور اپنے بچے کو کبھی بھی نہیں دیکھا تب ہی گس ٹومی کو بتاتا ہے کہ میں نے جنرل کو بھی یہاں پر بلا لیا ہے لیکن تب ہی انہیں گولی چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اب ٹومی تو وہیں پر ہی گر جاتا ہے لیکن جنرل کے لوگ گس کو وہاں سے لے جاتے ہیں اس کے بعد گس کو اسے ڈاکٹر کے پاس لائے جاتا ہے یہاں پر ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ گس بول بھی سکتا ہے تب یہ دیکھ کر وہ ڈاکٹر اپنے اسسٹن کو کہتا ہے کہ گس کے بدلے کسی اور ہائیبریڈ بچے کو لائے جائے اس کے بعد ٹومی کو کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتی ہے تو اس کے سامنے وہی آفیسر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ ٹومی سے ہیلپ مانگتی ہے کہ تمہیں میرے بچوں کو بچانا ہوگا اس کے بعد گس اپنے جیسے باقی بچوں سے ملتا ہے اب بیر ایک نمبر پر کال کرنے کی کوشش کرتی ہے جو کہ اس فون میں ہی ہوتا ہے وہ نمبر کنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ فون کوئی اور نہیں بلکہ وہی سائنٹسٹ اٹھاتی ہے جسے گس کی مدر کہا گیا تھا اور وہ ابھی زندہ تھی وہ علاسکہ میں تھی اور اس وائرس کا علاج ڈھونڈ رہی تھی اور یہی پر اس مووی کا دے اینڈ ہو جاتا ہے تھینکیو فر واشنگ